بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس مٹر کے جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا لیکچر اور سبجک سپیشلسٹ اسلامیات کے لئے اور یہ پیپر اسسٹنٹ پروپیسر اسوسییٹ پروپیسر کے لئے بھی اقصاب مبید ہے اور ڈوگر کا بک ہم نے شروع کیا تھا پہلا ٹاپک ہم نے قرآن کریم کو حل کیا دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقابل عدیان اس پر چار پانچ ویڈیوز ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک ہم کور چکے ہیں اس کا نامہ بھی یاد نہیں تو آج کا پارٹ پارٹ نمبر ٹوئنٹی ون ہے اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں اور اس کے علاوہ میرے چینل پر اسلامیات سابقہ لیکچر کے اور سبجک سپیشلیس کے بہت سارے پیپرس پڑے ہیں ان تمام کے لنکس بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں یا ڈارکلی آپ میرے چینل پر جا کر واج کر سکتے ہیں تو آج کا ٹاپک تقابل عدیان دیکھیں دوستو اس کا کورشن نمبر ون دیکھیں کورشن نمبر ون اس میں کہ تقابل کے معنی کیا ہے تقابل کے معنی کیا ہے مقابلہ وموازنہ آپشن ایک کورشن ہے اور کورشن نمبر ٹو جو ہے ادیان کس لپس کی جمع ہے ادیان کس لپس کی جمع ہے یہ دین کی جمع ہے دین ادیان آپشن اڈی کورشن ہے اور کورشن نمبر تین دیکھیں تین نمبر کورشن دیکھیں کہ شریعتی اسلامیہ میں عموماً اسلام کیلئے کونسا لبس استعمال کیا گیا ہے تو اس کیلئے جو لبس استعمال کیا گیا ہے وہ دین ہے آپشن بی کرٹ آوپشن ہے چار نمبر دیکھیں امام راغب اسپہانی نے دین کا کیا معنی کیا ہے دین کا معنی اتعاتا وال جزا آوپشن سی کرٹ آوپشن ہے اور کونس نمبر پانچ توڑا سا لن تھی کونس نے کیرفلی اس کو واج کر لیں کونس کچھ اس طرح لکھا گیا ہے کہ زیل میں ہم تقابلی آدھیان کے چار مختلف تاریفیں کر رہے ہیں آوپشن اے بی اور سی یہ جو آوپشن دیئے گئے ہیں یہ تقابلی آدھیان کی تاریفیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں تین تو واقعی قبول کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں ایک تاریف ایسی ہے جسے تقابلی آدھیان کی تاریف قرار دینا غلط اور نامناسب ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تاریف کونسی ہے تو باقی کو آپ خود ریٹ کریں کیونکہ میں ریٹ کروں گا تو آپ کی ٹائم لگے گا کرٹ آوپشن اس میں آوپشن اے ہے یہ جو تاریف کی گئی اس کو قابلی قبول قرار نہیں دیا گیا ہے اور ایک تاریف کچھ اس طرح کہتا ہے کہ متعلیہ سے پہلے ہی ایک مذہب ذہن میں صحیح متعان کر لیا جائے تو یہ تو غلط بات ہے ابھی آپ نے متعلیہ کیا نہیں تقابل کیا ہی نہیں اور کسی ایک مذہب کو ویسے ہی آپ ذہن میں کہا کہ یہ بس صحیح ہے اور پھر اس میں خامیوں کو بھی آپ خوبیوں میں بدل دے تو یہ غلط بات ہے تو اس تاریف کو قابل قبول یہ قابل قبول نہیں اور یہ نامناسب ہے آپشن ڈی کریکٹ ہے پیشن نمبر سکس لکھا ہوا ہے کہ وہ کونسی کتاب ہے جسے تقابلی آدھیان کے حوالے سے سائی معنوں میں پہلی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ کتاب کونسی ہے قرآن حکیم آپشن بھی ہے سیون نمبر پیشن کتاب کتاب الملل والخلل کے معالف کون تھے اس کے معالف ابوالپتہ عبدالکریم شہرستانی اکثر یہ لبز آتا ہے تو اس میں آپشن بھی کریکٹ آپشن ہے پیشن نمبر ایٹ کو دیکھتے ہیں پیشن نمبر ایٹ اور پیشن نمبر نائم جو ہے نو نمبر پیشن کتاب الحن اس کے معالف کا نام یہ کس نے لکھی ہوئی ہے یہ البیرونی کی لکھی ہوئی کتاب ہے آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے اور دس نمبر پیشن کو دیکھیں الجواب السحی لیمن بدل دین المسیح یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ علامہ ابن تیمیم آپشن سی کریکٹ آپشن ہے اور پیشن نمبر ایلیون دیکھیں مقارتن الادیان یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو یہ ڈاکٹر احمد شبلی آپشن سی کریکٹ آپشن ہے اور بارہ نمبر پیشن دیکھیں دنیا کے بڑے مذہب کس کی تصنیب ہے دنیا کے بڑے مذہب یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے اماد الحسن ازاد پاروقی آپشن اڈیس میں کریکٹ آپشن ہے اور تاٹین نمبر تیرہ نمبر کس چین ہے کہ آئین احقیقت نما کے مصنف کا نام بتائیں یہ کتاب اکبر شاہ نجیب آبادی آپشن اے کریکٹ ہے چودہ نمبر کس چین جو ہے خطبات مدارس یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے سید سلیمان ندری کی آپشن بھی ہے اور پندرہ نمبر کس چین لکھا ہے کہ بائبل قرآن اور سائنس یہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے یہ مورس بھوگائے آپشن ڈی اس کا کریکٹ آپشن ہے اور سولو نمبر کس چین اظہار الحق یہ کس کی تصنیب ہے یا کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے رحمت اللہ کیران ابھی آپشن بھی ہے اور سیونٹین نمبر کس چین کے آدھیان عالم اور پھر قہائے اسلام کی مصنف کا نام بتائیں یہ کس کا سید آلی حیدر ہے آپشن ایک اٹارہ نمبر کس کی تصنیب ہے یہودیت آپشن دیکھیں نیکس پیکٹ ہے قاضی مجیب الرحمان کی ہے آپشن سیکریکٹ آپشن ہے اور انیس نمبر وہ کون سے مذاہب ہے جن سامی مذاہب کہا جاتا ہے وہ کون سے مذاہب ہے تمام الہامی مذاہب آپشن ڈی کریکٹ ہے اور بیس نمبر کہتے کہ سامی مذاہب کی کل کتنی کتابیں ہیں سامی مذاہب کی کل کتابیں ہیں چار کتابیں ہیں آپشن اے ہے اور ایک نمبر کہتے کہ کس مپکر میں مذہب و عالمی تنہائی کے چند جذبات عمال اور تجربات قرار دیا ہے کہ جن سے خدا سے تعلق پیدا ہو تو یہ ویلیم جیمز آپشن سی ہے اور بائیس نمبر کس مپکر نے تسخیر کائنات کی انسانی قوت کو مذہب قرار دیا ہے تو یہ تیک کارل لوٹن آپشن بھی ہے تئیس نمبر کس کہتے ہیں غیر محدود کے ادراک کی ذہنی صلاحیت کو مذہب کس نے قرار دیا ہے تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن میکس میلر آپشن اے ہے چوبیس نمبر کس مپکر کے خیال میں روحانی ہستیوں پر ایمان کو مذاہب کہا جائے گا تو اس میں کریکٹ آپشن آپشن ڈی ہے پروپیسر ٹیلر آپشن ڈی ٹویس نمبر کس دیکھیں دوستو جیگر جیب کے نزدیک مذہب کیا ہے اس کے نزدیک مذہب انسانی تصور آپشن ڈی کریکٹ ہے اور چبیس نمبر ٹویس نمبر کس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے نزدیک مذہب کیا ہے اس کے نزدیک مذہب خدا ون دو قدوس پر تمام ترجزیات کے ساتھ ایمان لانا اور ستہ ستہ نمبر کس دیکھ کے نزدیک مذہب کیا ہے اس کے نزدیک مذہب کسی شیئے کو مقدس سمجھ نا آپشن سیکرٹ ہے اٹھائیس نمبر کس پروپیسر مینینز کے نزدیک مذہب کیا مذہب احتیاج کے احساس روحانی احسیوں کی پورستش آپشن ایک ارکٹ آپشن ہے کس مپکر نے ان معقول خیالات کے مجموعے کو مذہب قرار دیا ہے جن کا مقصد تمام اپراد کو انسانی رشتہ میں منسلک کرنا اور جسمانی پائدوں سے اس طرح بحر یاب کرنا ہے جس طرح قوت اقلیہ سے وہ ہدایت آسل کرتے ہیں تو اس میں آپشن بی کریٹ آپشن ہے پرید پرید وجدی اور آج کے ویڈیو کا آخر کرسچن دیکھ تیس نمبر کس کس مفکر نے اس اعتقادی قوت کو مذہب کہا ہے کہ جس سے انسان اور انسانی کردار میں انقلاب پیدا ہو آپشن سی کو دیکھیں دیس ایس 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 دوست آج کے ویڈیو لائک کرنا اور شیئر کرنا مجھ بولیے گا تینک یو پر واش چن